السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر دس محرم الحرام یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے پوسٹ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ آپ اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر کس طرح سے خوبصورت پوسٹ بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد ہم نیو ڈیزائن میں جائیں گے نیو ڈیزائن میں آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ سکوئر سائز کا اندخاب کریں گے سائز لینے کے بعد سب سے پہلے ہم نے بے گراؤنڈ تیار کرنا ہوتا ہے تو بے گراؤنڈ سکشن میں جاتے ہیں بے گراؤنڈ میں ہم نے کلر کلر کیلئے آپ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ کلر استعمال کروں گا اور اس کو فیٹ ٹو پیپر کر دیتا ہوں فیٹ ٹو پیپر کرنے کے بعد اس کا کلر میں نے تبدیل کرنا ہے تو میں نے اس کو چینج کرنا ہے اس طرح اس کے بعد ریٹ جو ہے وہ میں نے فل کرنا ہے گرین کو آف کرنا ہے لو کو بھی آف کرنا ہے یہ ہو گیا کلر ابھی اس کا برائٹنس تھوڑا سا میں نے کم کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے لاک لگانا ہے بگراؤنڈ لگانے کے بعد ہم ایک تصویر لگائیں گے تصویر کیلئے میں پین جی میں جاتا ہوں پین جی میں یہاں پہ اسلامک اس کو میں سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اور اس کو دوسری سائٹ پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس سے آپ دوسری سائٹ پہ کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی تصویر کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ نیچے جو بگراؤنڈ ہے اس کے ساتھ اچھا لگیں ابھی اس کی اپیسٹی میں نے کم کرنی ہے اس کو بھی میں نے لاکھ لگانا ہے اس کے بعد میں نے شیپ لینی ہے شیپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے رکھنا ہے اس کو بالکل درمیان میں کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو سکیو کرتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کا کلر میں کر دیتا ہوں بلیک اس کے بعد اس کے ایک ڈبلیکیٹ لیتے ہیں ڈبلیکیٹ لینے کے بعد اس کا بارڈر لگائیں گے بارڈر جو ہے وہ میں سوچ سے یہ کلر لائٹ اورنج کلر چوز کروں گا اور اس کا ویٹ جو ہے وہ میں تین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اس کے نیچے لگا دیتے ہیں اور اس کو سید میں کر دیتے ہیں تاکہ بلکل فٹ آ جائے اور اس کو میں گروپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے ایک لیمپ لگانا ہے لیمپ کیلئے میں پینجی میں جاتا ہوں پینجی میں یہاں پہ لیمپ کا ایک آپشن ہے لیمپ اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کا کلر بھی میں نے چینج کرنا ہے اور اس کو لک لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک شیپ لینی ہے اس کے بعد اس کا بارڈر لگاتے ہیں بارڈر جو ہے وہ ہم لائٹ اورنج کلر لیں گے اس کا درمیان والا ریٹ کلر جو اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں لاک لگا دیتے ہیں یہاں پہ کلیگرافی استعمال کرنی ہے تو سپیشل ٹیکسٹ میں جاتے ہیں یہ والی کلیگرافی ہم استعمال کریں گے تو ابھی فی الحال اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے تاکہ ہم اس کے گروپ بنا سکے تو کلر کیلئے پہلا کلر جو ہے وہ میں وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا کلر جو ہے وہ بھی میں وائٹ کر دیتا ہوں ابھی کلر میں نے اس وجہ سے چینج کیا ہے تاکہ ہمیں بعد میں مشکل کا سامنا نہ ہو اور ہم سمجھ جائیں کہ یہ گروپ کہاں پہ ہے تو اس کو میں انگروپ کر دیتا ہوں لیئر میں جائیں گے انگروپ کریں گے انگروپ کے بعد یہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم راحت گوشہ جگر علم جان اس کو ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں حسین رضی اللہ جائے اس کی الگ گروپ ہے مظلوموں کا سہارہ تاکہ قیامت اس کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور رہے گا اس کا الگ گروپ بنا لیتے ہیں باقی جو دس محرم ہیں وہ الگ گروپ ہے تو ابھی ہم کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہوگی اس کو میں درمیان میں کر دیتا ہوں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جگر گوشہ کو میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اور یہاں سے ہینڈل سے پکڑ کے اس کو مو کر دیتا ہوں رہے گا اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں تا قیامت اس کو بھی میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کلر جو ہے وہ ہم سٹائل سے چینج کریں گے ابھی اس کو میں نے مو کرنا ہے توڑا سا اس طرح اچھا نیچے ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے نیچے پینجی سے اردو ڈیزائنر کی لوگو لگانی ہے تو لوگو کیلئے ہم سوشل میڈیا میں جائیں گے سوشل میڈیا میں اردو ڈیزائنر کی لوگو سرچ کریں گے اس کے بعد ہم نے چھوٹی سی لائن دینی ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک نام لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے انیس صاحب کی کلیگرافی استعمال کی ہے تو سپیشل ٹیکس میں جاتے ہیں اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ